موسیقی 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 تو وہ پریشر سارا تو ہے وہ ٹریفک کے اوپر ہے کیونکہ ہم ایڈیشنل ڈیوٹی وہاں پہ بھی ڈیپلائی کرنی پڑ رہی ہے تیسرا آپ نے دیکھا کہ وہ جو چنگیا مرسدو کی طرف ریلوے جو لیول کراسنگ ہے جس کو ریلوے پھاتک کہتے ہیں تو اس کا فیبریری میں مکمل ہونا تھا لیکن وہ ابھی تک مارچ ختم ہونے کو ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوا ایسے میں کیا کرتا ہے جو آپ کا ادارہ ہے وہ کس طرح سوانش کرتا ہے ہمارا تو ہم ایڈیشنل ڈیپلائیمنٹ کرتے ہیں اور ایڈیشنل ڈیپلائیمنٹ کر کے وہ ظاہر ہے لوڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے جو اور لیڈی اوور کراؤڈڈ ایریاز ہیں جنکشنز ہیں یا روڈز ہیں ان کے اوپر چلا جاتا ہے تو پریشر بھڑ جاتا ہے ٹریفک سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس کی سارا جو ہے کانسیکوینس اس کو ہمیں ہی بگتنا پڑتے ہیں سارا صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ڈیڈلائن دی جاتی ہے اور پھر اس ڈیڈلائن کو وہ خود نہیں مکمل کر پاتے ہیں اپنی ڈیڈلائن کو خود میٹ نہیں کر پاتے ہیں تو ایکسٹینشن مانگنے کے لیے کیا آپ کو لیٹر لکھا جاتا ہے ایکسٹینشن تو ایک سپریٹ چیز ہے نا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کی سفرنگ تو بڑھتی گئی نا ایک سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوپ میں لے کر کہ ہمارا پروجیکٹ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے یا پھر ہم ڈیڈلائن کو میٹ نہیں کر سکے ہیں تو گزارش ہے کہ آپ اتنا عملہ ہمیں دے دیں تاکہ یہاں پر اس طرح سے کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے اگر ان کیس مجھے اس کا تو نہیں سپیسیفک یاد کیس کا کوئی لیٹر آیا ہو لیکن اگر فرض کیا ہے کہ لیٹر لکھی بھی دیا ایک پروجیکٹ تین مہینے میں مکمل ہونا تو اس کو چھے مہینے لگ گیا ہے تو مجھے لیٹر مجھے دو سو بندے کا سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے نا لیٹر جو ہے دو لاکھ گاڑی کا سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے اس سے اس کا فرق نہیں پڑھ رہا پریجر تو اسی طرح ہے ٹریفک کا تو جو پروسس ہے جو ٹریفک سلو ہوئی ہے وہ تو اسی طرح ہی سلو ہے اس کا مجھے ایفیکٹ کو ہی نہیں ہو رہا میں تو بلکہ ادر ویس ایفیکٹ ہو رہا ہوں اس کی وجہ سے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ اپنی ایفیکٹیونس جو کوئی شو کرنی ہے لیٹرز میں کہ میرا ادارہ اور میرے ادارے کے جتنے بھی مین پاور ہے آپ کی نگلیجنسی کی وجہ سے یا آپ نے اپنا کام ڈیڈ لائن پہ پورا نہیں کیا اس کی وجہ سے ہم سفر ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے ادارے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اگر اٹھائی تو کب اور کیسے دیکھیں ہم جو ہے نا انفارمل چینلز بھی استعمال کرتے ہیں مثلا ہم ہم فون پہ بھی بات کرتے ہیں میٹنگز میں بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں لیٹر بھی ہم لکھتے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ اوپرال ہم سب کا تمام دارے جلہور میں کام کریں ہمارا ایم ہے کہ جتنا شہریوں کو فسیلیٹیٹ کر سکیں وہ کریں روٹ کے اوپر لیکن انفرچنیٹلی یہ جو تین چار چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی وارڈن کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن میں پوچھا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کس کو ابھی تک شکایت کی یہ آپ کی وجہ سے یہ آپ کا کام تھا اس کی وجہ سے میں اور میرا عملہ اور میرا سٹاف سفر کر رہا ہے دیکھیں میں تو روز آپ کہیں تو میں روز ایک لیٹر لکھ دیا کروں گا لیکن دیٹس ناٹھ دی سلوشن پروجیکٹ تو ادھر کا ادھر ہی ہے نا وہ ہم جو میرا سٹاف جو ہے وہ ان کے ساتھ کنٹینوس رابطے میں ہوتا ہے ایون کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بہت زیادہ اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہمیں کام بند کروانا پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح بند کرنا تو ہم اس کو بند کر کے روڈ چلا دیں گے تو ہم کئی دفعہ اس کو بھی اس ٹیک ٹیکس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ آپ سیٹیو ہیں آپ کے پاس سلوشنز ہوں گی بینگ آپ ایک ریسپونسیبل سیٹیزن اور ریسپونسیبل سیٹیو آپ کے تجاویز کیا دیں گے کہ آپ کے پاس کیونکہ آپ سفر بھی ہو رہے ہیں تو پوزیٹیو وے میں رہتے ہوئے اور جو سالیڈ سلوشن ہے وہ آپ کیا دیں گے جو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم اس کا کم بھی لے سکتے ہیں معاملات حل بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک وہ اس کے پر کام نہیں کیا جا رہا تو انڈرسٹوڈ بات ہے اور کلیر بات ہے کہ جو پروجیکٹ اگر ایک بہینے میں مکمل ہونا ہے تو اس کو ایک بہینے میں ہونا چاہیے ہم اپنی ڈیوٹی بھی وہاں لگاتے ہیں کہ لوگوں کو متبادل روٹ بھی فراہم کیا جا سکے ہم ایف ایم کے ذریعے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارا جو چینل ہے اور ہم راستہ اپلیکیشن کے ذریعے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے وہاں پہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو ٹیفک و ڈائیورشن جو ہے نا وہ کرتے ہیں یہ ہم اپنا یہ والا پورشن بھی کر رہے ہیں اور کنسرن ڈاداروں کو بھی ہم سنسٹیٹائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو سپیڈ اپ کریں ہم کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو بہتر لیے آخر میں یہ بھی بتا دیجئے سر کیونکہ ابھی جو ایک موریا پل ہے وہ اکتیس مارچ اس کی ڈیڈ لائن ہے سٹیویشن ہم دیکھ کر آئے ہیں آڈینس کو بھی دکھا دی ہے کسی صورت پندرہ دنوں میں یہ کام و کمل ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے ایسے میں چافک پولیس کیا کرے گی ان کو کتنی مشکلات ہوں گی اور ان کا پیغام کیا ہوگا اور کس کو ہوگا دیکھیں ہمارا تو ہم نے ڈیوٹی لگائی سہر ہے ہماری مسائل اور بھٹ جائیں گے جتنی دیر کے لیے بھی آگے ایکسٹینٹ ہوگا اور ہم آگے جن جو گرمی آتی ہوگی لڑائیاں بڑھتی جائیں گی روڈ کے اوپر جب پریشر بڑھے گا لڑائیاں بڑھیں گی تو ہم لوگوں کو فیس کرتے رہیں گے لیکن جو میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ جا کے کنسرن نداروں کو ضرور انٹریو کریں اس پیکیج کو چلانے سے پہلے کہ وہ کیوں نہیں ڈیڈ لائن کو میٹ کرتے ہیں بہت شکریہ لیاکت صاحب ہمارے آج پروگرام میں تشریف لانے کے لیے انٹریو دینے کے لیے ناظرین تمام صورتحال آپ نے دیکھی ہے لاہور کے جو تامیراتی پروژیکٹس ہیں جن کا سیول ورک آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا ہے ان کی ڈیڈ لائن کے مطابق وہ کمپلیٹ ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں ایسے میں کیا کیا نیگلی جنسیاں ہیں کس کس ادارے کی کتاہیاں ہیں کمیاں ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں اور عوام کس طرح سے سفر کر رہے ہیں یہ بھی آپ نے آج کے پروگرام میں جان لیا ہے آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات